ایچ آر جیڈیو نیوز سے تازہ ترین اپ ڈیٹس اور خبروں کا سلسلہ جاری ہے ابھی رخ کرتے ہیں سیون شریف کا جہاں لال شہباز کلندر کی مزار پر پھیلا ایسویسی ایشن کی طرف سے نو دن سے بھوک ارتال جاری ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ گولڈن گیٹ روڈ پر ہمیں پھیلا لگانے کی اجازت دی جائے مزید تفصیل کے لیے سیون شریف سے ایچ آر جیڈیو نیوز کے نمائندے شکیل منچنہ کی یہ ریپورٹ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علشہباز تھیلا ایسوسییشن کے چیرمن عبدالسرطار ملا تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں نو دن سے یہاں پر بیٹھے ہوئے جی کیا مطالبات ہیں آپ کے ہم نو دن سے ادھر بکر دال کر کے بیٹھے ہیں اس وجہ سے تو ایدھر ہم پندرہ سال کے تھے تو ہم ایدھر ٹھیلے لگائے تھے ابھی ہماری ٹیٹھ سال عمر ہے اس ٹیم پی کبھی آتے تھے انتظامیاں ہم کو اٹھاتے تھے پھر بیٹھاتے تھے پھر بے محترمہ بے نظیر بٹو جب آئی دربار پر زیارت کے لیے تو اس نے ہم کو دیکھا کہ یہ ٹھیلے والے ایدھر کھڑے تھے جب واپس نکل کے آئی درگاہ سے تو اس نے پوچھا دیئے ایدھر ٹھیلے والے کھڑے تھے وہ کہاں گئے تو انتظامیاں نے ایدھر کنات دے دیا ہمارے ساہ اوپر کنات دے کے پیچھے کر دیا پھر کنات اتار کے ہم کو دیکھا پھر چلی گئی ہمارا مطالبہ یہ ہے تو ہم ایدھر پچاس سال سے ریڑے پہ گزران کر رہا ہے اپنے بچوں کا پیٹھ کے لیے تو ایدھر انتظامیاں ہیں وہ جو ہے تو ہم کو بس جب بھی بھی آتی ہے تو ہمارے ٹھیلے پہ نقصان کرتا ہے ہمارے ٹھیلہ نیچے پھینک دیتے ہیں گریبوں کو لاتھی لگاتا ہے کس کو کیا کرتا ہے کس کا مال پھینک دیتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے یہ تو ہم کو یہاں گزران کر کے دیئے یہ ابھی بولتے ہیں تو وی آئی پی روڈ ہے جب بھی ان کا وی آئی پی آتا ہے تو ہم از خود ہی نکل جاتا ہے وی آئی پی چلے جاتے ہیں پھر آکے ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنے گزر کے لیے ہمارا یہی مطالبہ ہے اور کچھ نہیں ہے ہم ان کو کوئی اسے کچھ نہیں بولتے ہیں یہی بولتے ہیں بابا ہم کو گزران دو یہ ہمارے حکومت ہے بیپرس پارڈی حکومت ہے بیپرس پارڈی کا نعرہ تھا روٹی اور مکان ہم کو تو وہ روٹی اور مکان دیں ہم کیا کو مانتے ہیں ہم تو وہی مانتے ہیں نوکریہ بھی نہیں دیتے ہیں پھر گزران بھی نہیں کرنے دیتے ہیں تو فرم کہاں جائیں کس کو بولے کس کے پاس جائیں ہم کہا یہ یہ بس یہ ہمارا مطالبہ ہے پچاس سال سے کر رہے ہیں یہ بولتے ہیں کہ انکروجمنٹ ہے انکروجمنٹ ہے تو اور جگہ پہ بھی ہے پورے شہر میں ہے جو گولڈن گیٹ ہے ادھر دیکھو آپ جا کے ادھر کیا انکروجمنٹ نہیں ہے ادھر تھیلے لگے ہوئے نہیں ہیں پورے شہر میں دیکھو کئی بھی تھیلے نہیں ہیں جو ہمارے کو بولتے ہیں یہ انکروجمنٹ ہے یہ سرپ انکروجمنٹ ہمارے لیے تو نہیں ہے ہونی چاہیے ٹھیک ہے انکروجمنٹ ہے پورے شہر کے لئے ہونے چاہیے صرف ہماری یہ پٹی ہے ساٹھ پچاس تھلے ہیں جو اٹھائے گئے ہیں جن کو تیرہ پندرہ سال ہو گئے ہیں جو ہمارے کو بیٹھنے نہیں گئے تھے اس سے پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے باقی پاراں کس سے مطالبہ تھا مطالبہ تھا ہمارا جو ہے وزیر اللہ سے ہے اور اللہ فیسوں سے ہے کہ ہم ادھر آئے دیکھیں وزیٹ کریں کہ ہمارا حق بنتا ہے ٹھیک ہے نہیں بنتا ہے ہم چلے جائیں نو دن ہو گئے ہیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں بکھڑتال پہ کوئی بھی انتظامیہ ہمارے پاس نہیں آیا نہیں کوئی انتظامیہ آیا ہے نہیں کوئی آفیسر آیا ہے ہمارا وزیر اللہ سے یہی جزارش ہے ہمیں روزکار چاہیے ہم بے روزکار ہیں ہمارے دس بچے ہیں پیچھے اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارا یہی کاروبار ہے اور یہی اس پہ کاروبار کرتے ہیں یہ سو سوہ ٹھیلے والے ہیں ہمارا سب پیسی پہ گزران ہو رہا ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے گلندر لال کا واسطہ ہے شہباز گلندر کا یہی ہماری کٹپات ہے جس پہ ہم روزکار کریں گے ہمیں کہیں بھی وہ شکل کریں گے ہمارا روزکار نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ پچاس سال سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تھیلہ ایسوسیشن کی طرف سے ہمیں پچاس سال یہاں پہ ہوئے ہیں ہمارا روزکار انہی تھیلوں کے اوپر ہے ہمارے گھر بینی تھیلوں کے اوپر ہی چلتے ہیں تو خدا رائنوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مراد علی شاہ اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ حساب سے ان کا کہنا ہے کہ بی آئی پی مومیٹ پہلے بھی یہاں پہ تھی جب محترمہ یہاں پہ آتی تھی تو ہمیں کناتے کے چھپایا جاتا تھا پھر جب محترمہ یہاں سے چلی گئی تو ہمیں کناتے کناتے ہٹا کے ہمیں ظاہر کیا جاتا تھا اگر بی آئی پی مومیٹ کوئی بی آئی پی روک یہاں پہ آئے اگر یہ کہیں کہ ہمیں اتدامیہ کہے گی کہ یہاں سے چلے جائیں بی آئی پی آ رہے ہیں تو ہم یہاں سے اپنے تھیلے نکال کے چلے جائیں گے جب بی آئی پی واپس جائیں گے تو ہم آ کے یہاں پہ اپنے تھیلے لگائیں گے جسا ہم پچاس سال سے یہاں لگاتے آئیں بہت شکریہ شکل ایمن چننا سیون شریف سے ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا ایک اہم نیوز آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ سیون شریف میں لال شہباز کلندر کی مزار پر ٹھیلہ ایسوسییشن کی طرف سے نو دن سے بھوکار دال جاری ہے علی جعفری سولنگی ایچ آر جی ڈیو نیوز ہیدر آباد